تو یہ تو ان کے جانب سے بیان آیا لیکن ابھی جو ریسنٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ ریپورٹ ہے میاں نواز شریف کی میریکل ریپورٹ تو یقینا کہیں نہ کہیں پلاننگ میں چینجنگز بھی آ سکتی ہیں لیکن ان کی واپسی جب تک یہاں پہ وہ آنی جائیں گے پاکستان تب تک تو یہ ابحام رہے گا کہ وہ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اس سے پہلے بہت سارے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ماریہ اس سے پہلے آپ نے شاید دیکھا ہوگا فیصل ورڈا صاحب کہہ رہے تھے ان کو واپس نہیں آنا چاہیے پھر ہم نے دیکھا کہ خرشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنم ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں آ کے مقدمات کا سامنا کریں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہیں اسے پہ بات کرنے کے لئے ماری ساتھ موجود ہے رانا افزال احسن رانا افزال احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو ہم سب یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابن نواز شریف کو صحت اتاب کرے اور میڈیکل ریپورٹ ان کے سامنے آئی ہے اور میڈیکل ریپورٹ کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو کیا کہیں گے کیا 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے واپسے کی ڈیٹ وہ اٹل رہے گی وہ لائنڈ کریں گے اس کے بعد منارہ پاکستان میں ایک ریکرڈ اور ایک ہسٹورک تاریخی جنسے سے وہ خطاب کریں گے یہی فائنل ایڈی اچھا سر یہ جو باتیں چل رہی تھی کہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ واپسی کا پلان موخر کیا جائے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے لیکن یہ پاکستان میں بدکسمتی سے رومرز اور پروپوگینڈا بہت سارے چلائے جاتے ہیں جب میاں صاحب جہاز میں بیٹھ بھی جائیں گے تو تب بھی لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں ہے جہاز لینڈ بھی کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن میاں صاحب کی فائنل ہے 21 اکتوبر کو واپسی اور جو مختلف لوگ بیان دے رہے ہیں ہماری جماعت میں تو ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے پارٹی بھرپور طریقے سے تیاریوں میں مصروف ہے ہر اگر آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھیں تو دن میں کچھ پچاس سو فنکشن ہو رہے ہیں کورنل میٹنگز ہو رہی ہیں ریلیز ہو رہی ہیں چھوٹے جلتے ہو رہے ہیں تو ہر لحاظ سے ورکر متحرک ہے اور میاں صاحب کی واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں ہم تو ایک طریقے سے الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں آپ لوگ الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں رانا صاحب آج شہباز شریف کی بھی اہم پریس کانفرنس ہے کیا کہیں گے کیا امپورٹنڈ علانات آج ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تو آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا بس ابھی تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ابھی وہ پریس کانفرنس سٹارٹ کریں گے اچھا جس طرح رانا صاحب آپ نے کہا ہے کہ جو بیانات آ رہے ہیں اس کی تو آپ نے تردید کر دیا لیکن بیانات کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات نکلتی ہے بیان نکلتا ہے اصل میں بہت سارے لوگوں کی فائش ہے کہ میاں صاحب نہ واپس ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اب تک یہی بیان دیتے رہے کہ میاں صاحب واپس کیوں نہیں آتے اور آج جب وہ آ رہے ہیں واپس تو ان کو گبرہات ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو متحرک کر دیں گے پی ایم ایل این کے ورکرز میں جان آ جائے گی اور پی ایم ایل این جو ہے اگلے الیکشن کو انشاءاللہ تعالی سویپ کرے گا پنجاب میں اور وفاق میں بھی انشاءاللہ ہم اپنی حکومت قائم کریں گے تو یہ جو خدشہ ہے جن لوگوں کو اسے ڈر محسوس ہوتا ہے وہ پھر اسی طرح کا پروپوگینڈا جو ہے رانہ صاحب ہم نے دیکھا کہ وابڈا صاحب کا مشکرہ ہو گیا یا پھر خوشی شاہ کے بیانات ہو گئے کہیں نہ کہیں پریشر تو دیا جا رہا ہے تو یہ کیا صرف ایک پولیٹیکل پریشر ہو سکتا ہے یا پھر واقعی پسے پڑھنے کچھ ہے اگر آپ وابڈا صاحب کی بات کریں گے تو ان کے بیشیوں بیان ہوں گے اب جب وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ مشرع دے رہے ہیں کہ میرا مشرع کو وہ واپس نہ ہیں تو وہ تو اب ایک نون انٹیٹی بن چکے ہیں اور وہ ان بیانات سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کا کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لبزوں سے کوئی تحلقہ وہ پھلائیں جس سے وہ ریلیبنٹ رہیں باقی میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پارٹی سے جس پارٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ میاں صاحب نے واپس آنا ہے یہ چیزیں فائل کر دیں کہ جسنا ریپورٹ آئی ہے میاں نواز شریف کی اس کے بعد بھی میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں پاکستان دی بالکل انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے اور کوئی تبدیلی نہیں انشاءاللہ اس پلان میں ہوگی پیاریاں مکمل ہیں میاں صاحب کی ایک تاریخی ویلکم کے لیے